پاکستان میں تائیونات امریکی صفی ڈانلڈ بلوم نے کہا ہے کہ امریکی اور امریکہ 21 صدی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستانی نوجوانوں کی تعلیم اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں معاونت جاری رکھے گا مزید احوال جانیں گے عبد الرحمن کی اس ریپورٹ میں کراچی میں امریکی حکومت اور کلچرل ڈپارٹمنٹ سندھ کے تعاون سے لنکن کورنر میں سٹارٹ اپ لیب کی افتتاحی تقریب کے موقع پر پاکستان میں تائینات امریکی صفی ڈانلڈ بلوم کا کہنا تھا کہ جدید سٹارٹ اپ لیب پاکستانی طلبہ کے لیے بہترین ثابت ہوگی اس لیب کے ذریعے مختلف شعبوں اور نئے آئیڈیاز پر کام بھوس رکھے گا سٹارٹ اپ لیب میں جدید ٹیکنالوجی کے حامل علاق کو رکھا گیا ہے موسیقی موسیقی سید سردار علی شاہ کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کے تعاون سے نوجوان طلبہ کے لیے سندھ کے مختلف شہروں میں لنکن کورنر موجود ہیں تہم سٹارٹ اپ لیب کی مدد سے اب جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں مدد ملے گی سید سردار علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں یوئیس اور پاکستان کے تعلقات کے سوالے میں سمجھتا ہوں بہت اسٹرینسل ہوئے ہیں ابھی اور ہو بھی رہے ہیں اور وہ جو خان صاحب والا بیانیاں ہیں وہ دم توڑ چکا ہے کیونکہ ہم آئیسولیٹ کر کے پاکستان کو سیپیک خوپی خان صاحب نے برباد کیا امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے اور رشیہ کے پاس گئے اس وقت جب یوکرین کی وار چل رہی تھی تو انہوں نے مکمل طور پر کشمیر کا سودا کر دیا تقریب میں پی اے سی سی اور لنکن کورنر پاکستان کے عہدے داران سمیت طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی کیمرمن باکر رضا کے ساتھ عبد الرحمان کیپٹل ٹی وی کراچی ریپورٹ آپ نے جانے کیپٹل سٹوڈیوز میں واپس آئیں گے